دوستو نمستے اسلام علیکم ساتھ سریع کال سب سے پہلے نئے سال میں ہم لوگ مل رہے ہیں تو پراتھنا کرنے میں کوئی برا ہی نہیں ہے کہ نیا سال ہم سب کے لئے اچھا گزریں اب کیا گزرے گا وہ ہم سب جانتے ہیں اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے سنگھرش اور مضبوط ہو ہماری ایکتہ سولیڈاریٹی اور مضبوط ہو اور ہم اپنے سنویدھان کے لئے اس کو بچانے کے لئے اسی قرآن سے کام کرتے رہیں دوستو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں مجھے آپ سب نے پونہ میں بلایا کیونکہ میں مانتی ہوں جتنا بھی میں جانتی ہوں پتہ نہیں آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو دور بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ پونہ میں بڑا زبردست ایکٹیوزم ہوتا ہے ہر سائیڈ والے کا خوب زبردست ہے یہاں پر صرف ایک سائیڈ کا نہیں ہے مگر جو ہمارا والا ایکٹیوزم ہے آپ اور ہمارا وہ بھی یہاں زبردست ہیں اور میں دوستوں کو کہہ رہی تھی کہ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ دلی ویلی میں تو ختم ہو گیا ایکٹیوزم ڈھانچے بن گئے سنسطھائیں بن گئی انجیوز بیوروکریٹس ہو گئی اصلی ایکٹیوزم دیکھنا ہوتا ہے تو پونہ آنا پڑتا ہے بھوپال جانا پڑتا ہے تو آواز دیکھئے کتنے لوگ آئے ہیں دلی میں تو آپ جو مرضی کرلو اتنے لوگ نہیں آئیں کبھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز میری طرف سے اپنے لیے اس ایکٹیوزم کے لیے زور سے ایک تعلیم بجائیں آج صبح دس بجے میں پونہ آئی اور سوپنل مجھے لینے آئے ہوئے تھے اور دس بجے سے لے کر لگ بھگ ابھی تک میں ابھی بیقتی لوگ آئیت اور دوسری سنسطھاؤں کے بارے میں باتچیت کرتی رہی تو بہت ہی انسپائرڈ فیل کر رہی ہو ستر سال کی ہونے والی ہوں مگر ایک نئی اورجہ سے آ رہی ہے کہ اب کچھ جا کے اس طرح کا دلی میں شروع کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ لوگ یہاں اورگینائز کر رہے ہیں سچ میں بولتی ہوں کہ یہ مہاں ختم ہو گیا تو بہت مبارک ہے اس کو زندہ رکھیں کیونکہ اس کے علاوہ بھارت کے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے جینے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اگر ہم چپ رہ گئے تو ختم ہے یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کروگے تو شاید ہم بھی بچ جائیں تو مل کر جتنی آج سولیڈاریٹی کی ضرورت ہے یونٹی کی ضرورت ہے پروگریسیو ایکٹیوزم کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی اور دوسری چیز جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں وہ ہے ساویتری بائی پھولے کو اپنی شردھانجلی دینے ان کو سلیوٹ کرنے سلام کرنے کتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کام شروع کیا اور کتنا بڑا کام کیا ہم لوگ جو آج یہاں ہیں ایسی محلاؤں کے کندھوں پر کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارے قد بہت چھوٹے ہوتے ان سے سیکھ سیکھ کے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ان کے شہر میں رہتے ہیں ان کے کام کو آگے لے جا رہے ہیں شکشہ پر جو انہوں نے کام کیا پہلے خود شکشت ہوئی اور پھر اوروں کو پڑھایا سکھایا اور کیسی شکشہ شکشہ کئی طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کل فیکٹری میں اسکول جس کو ہم کہتے ہیں وہ فیکٹریوں میں بے چیز آ رہی ہے اور کیا سکھا رہی ہے میں یہ مانتی ہوں کہ دنیا میں جتنی گربڑ ہے چاہے وہ کرپشن ہے چاہے وہ پولیوشن ہے چاہے وہ ڈاوری ہے چاہے وہ بیٹیوں کا سیک سیلیکشن ہے یہ زیادہ تر پاپ پڑھے لکھے لوگ زیادہ کر رہے ہیں اگر پڑھ لکھ کے یہی کرنا ہے تو میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے شکشہ کی بات کی تھی شکشہ جو ہمیں آزاد کرے ساویدیا یا وی مکتے جو ہمیں مکت کرے تو میں ساویدنی بھائی پھولے جوتی بھولے کی یاد میں ایک اپنی مجھے کیوں پڑھنا ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں مجھے پڑھنا ہے یعنی اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ میں لڑکی ہوں مجھے پڑھنا ہے اور آگے چلتی ہے کہتے ہیں پڑھنے کی مجھے منہ ہی ہے سو پڑھنا ہے پڑھنے کی مجھے منہ ہی ہے سو پڑھنا ہے مجھ میں بھی ترون آئی ہے سو پڑھنا ہے کچھ کرنے کی من میں آئی ہے سو پڑھنا ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں مجھے پڑھنا ہے پھر بولی مجھے دردر نہیں بھٹکنا ہے سو پڑھنا ہے مجھے اپنے پاہوں چلنا ہے سو پڑھنا ہے مجھے اپنے در سے لڑنا ہے سو پڑھنا ہے مجھے اپنا آپ ہی گھڑنا ہے سو پڑھنا ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں مجھے پڑھنا ہے پھر بولی ہر زور ظلم سے لڑنا ہے سو پڑھنا ہے کئی قانونوں کو برکھنا ہے سو پڑھنا ہے مجھے نئے دھرموں کو رچنا ہے سو پڑھنا ہے مجھے سب کچھ ہی تو بدلنا ہے سو پڑھنا ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں مجھے پڑھنا ہے پھر بولی میرا کا گانا گانا ہے یہاں میں بولوں گی ساویتری کا گانا گانا ہے سو پڑھنا ہے ہر جانی سے باتیانا ہے ہر جانی سے باتیانا ہے سو پڑھنا ہے میرا کا گانا گانا ہے سو پڑھنا ہے انپڑکا نہیں زمانا ہے سو پڑھنا ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں مجھے پڑھنا ہے یہ میں نے لکھی تو لٹریسی کے لیے تھی کیونکہ لٹریسی کے لیے تین سلوگان لکھے تھے کیونکہ ہمیں تو تھری آرز کہتے تھے کہ لٹریسی کا مطلب ہے کہ تین آر ریڈنگ رائٹنگ ارسمیٹک تو میں نے کہا بھئی اس سے تو پورا نہیں ہوگا ہمارا کام تو میں نے لکھا تھا کہ میں پڑھنا سیکھ رہی ہوں تاکہ زندگی کو پڑھ سکوں میں لکھنا سیکھ رہی ہوں تاکہ اپنی قسمت خود لکھ سکوں اور حساب سیکھ رہی ہوں تاکہ اپنے ادھیکاروں کا بھی حساب لے سکوں چرتبیوں کا حساب تو دنیا دیتی رہتی ہے ادھیکاروں کا بھی حساب لے سکوں تو اس کے لئے لکھا تھا مگر جب میں ومن سٹڈیز کے نزدیک آئی تو مجھے لگا کہ یہ قویتہ ومن سٹڈیز کے لیے اور ہر سٹڈی کے لیے لاغو ہوتی ہے تو دوستو میں یہاں سیکھنے زیادہ آئی ہوں اب بینہ بھاشن دیئے تو کوئی بولاتا نہیں ہے اس لیے بول رہی ہوں ورنہ اصل میرا مقصد ہے یہاں سے اوڑ جا لے کر جانا اور آگے بڑھنا مجھے کہا ہے کہ میں پتر ستہ کے بارے میں بولوں اس کی جڑے کہاں تک ہے اس کی اونچائی کہاں تک ہے اس کی چوڑائی کہاں تک ہے یہ کہاں تک ہم ہر ایک کے اندر بیٹھی ہے آج چالیس سال ناریوادی ایکٹیوزم کے بعد بھی کبھی کبھی اپنے ہی اندر چھپی بیٹھی نظر آ جاتی ہے یہ کمبخت پتر سکتا اپنی بھاشاں میں اپنے شبدوں میں اپنے گیتوں میں مطلب کتنا اس کو آپ نکالو گے اس کی جڑے نکلتی نہیں ہیں اور میرا یہ اپنا خود کا انگھو ہے کہ نکلتی نہیں ہے تو دوستو کوئی 15 20 پوائنٹ ہے جب بھوڑ ہونے لگوں تو دو چار لوگ ہاتھ اٹھا دینا میں بند کر دوں گی ہاں اچھا نہیں اٹھا گئے تو بولتے جو یہ ایک پرانا شبد ہے انتھرپالوجی میں اس کا بہت استعمال ہوا لیکن آج اس کا مطلب بدل گیا ہے آج یہ پتری تانتروں نہیں ہے آج اس کا اصلی مطلب ہے پرش تانتر میل ڈومینیشن اب اس کا صرف مطلب نہیں ہے کہ صرف پریوار میں ہے یہ اور صرف پتاجی کرتے ہیں اب یہ ہے ہر جگہ ہے یہ اور کوئی بھی پرش کر سکتا ہے اپنا تانتر دکھا سکتا ہے اپنی شکتی دکھا سکتا ہے چاہے بس میں پانچ لڑکیں ہوں چاہے گوہ کی لفٹ میں ایک لڑکہ ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے سو پتر تانتر ایک چلی میمز پرش تانتر یہ ایک سوشل سسٹم ہے جیسے جاتیواد کاسٹ جیسے ریس نسلواد جیسے کلاس یہ سب سوشل سسٹم ہے ویسا ہی ایک ظلمی گھاتک اتی اچاری سوشل سسٹم ہے اور تمام سوشل سسٹمز کے جیسے پتر سکتا کے دو ایمپورٹنٹ حصے ہیں ایک تو یہ ڈھانچہ ہے ڈھانچہ it's a structure ڈھانچہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھ جاتا ہے کہ پریوار میں گھر کا مخیہ کون پتا جی پریوار کا نام کس سے پتا جی سے ادھکتر دیشوں میں ادھکتر پارلیمنٹ ایلینز کون پوروش ادھکتر کارپورٹ لیڈرز کون پوروش آدھیا ریلیجس لیڈرز ادھکتر کیا 99% یہ ڈھانچہ ہے جو دکھائی دیکھتا ہے لیکن ڈھانچہ کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم انسان ہیں صرف ڈھانچوں سے کام چلانے کی ضرورت نہیں ہے ایک وچار دھارہ انسانوں کو دے دو اور ان کے من میں ان کے دماغ میں یہاں ہارڈ ڈسک میں فٹ کر دو تو پھر وہ چلتے رہتے ہیں اسی ڈھانچے پر تو اس کے لیے یہ ایک وچار دھارہ ہے اور یہ آئیڈیالوجی روز پھیلائی جاتی ہے جیسے انہوں نے بات کی کلیانی نے بات کی ایڈورٹیزمنٹس کی جیتوں کی تم ہی میرے مندر تم ہی میری پوجہ تم ہی بلڑی دیوتا ہو اب صبح سے شام تک سنا میں تندوری مرگی ہوں مجھے وسکی سے گٹ کالے مطلب اتنا ریپیٹ کرو کہ ہر ایک لڑکی اور لڑکے کے دل میں بیٹھ جائے کہ عورت کی جگہ کہاں ہے اور مرد کی جگہ کہاں ہے تو یہ ایک نہ دکھنے والی چیز ہے وچار دھارہ ہوا کی طرح پردوشن پھیلا رکھا ہے اس نے اور ہم یہ سانس لیتے رہتے ہیں اور سب سمجھتے رہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے جینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جینے کا تو یہ دونوں چیزیں ہیں پتر ستہ کی وہ میری جو انہوں نے میری بہت ساری کتابوں کا نام لیا یہ کتابیں نہیں ہیں یہ بکس نہیں ہیں یہ بکلٹ ہیں بکلٹ بکلٹ مانے چھوٹی سی کتاب کیونکہ میں فیمنسٹ نہیں ہوں میں فیمنسٹ لیٹ ہوں ہوں میں چھوٹی فیمنسٹ ہوں اور ان کتابوں کا نام ہے جینڈر بیسکس مطلب بلکل پرائیمری سکول ٹائپ کی کتابیں ہیں مگر چونکہ کی اتنی سادھاران بھاشا میں لکھی زیادہ کتابیں نہیں ہیں تو اس لیے مشہور ہو گئی اور بہت سی بھاشاؤں میں پچیس تیس چالیس ایشیان لینگویجز میں ان کا ترجمہ ہوا عروض ہوا تو میری جو پتر ستہ کی پستہ کی اس میں ایک چھوٹی سی پریبھاشا ہے اور یہ کوئی میرے ویچار نہیں ہے میری کوپی رائٹ کی ڈیفینیشن میں بتا دوں میری کوپی رائٹ کی ڈیفینیشن ہے ہمیں رائٹ ٹوپی ہماری تو کافی ہمارے 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 ہیں کیونکہ میں مانتے ہوں کہ یہ کاپٹیل اسٹ سسٹم میں یہ انٹیلیکچول پراپٹی ڈیفینیشن ہمارے 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 وہاں کون ہے آج جو فیمنیسٹ بن جائے جس میں صافتری بھائی پھولے کو نہ سنا ہوں کون ہے آج جو فیمنیسٹ بن جائے جس میں میرا سے انسپیریشن نہ لیا ہو ان سب سے لے کے تب ہمارے کچھ بیچار پیدا ہوتے ہیں اب اس کو کہیں کہ نہیں یہ کملہ وزین کے بیچار ہیں آمین اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے بکواس اگدم تو اینیوی جو دیفینیشن میں نے ادھر ادھر سے مارمور کے لکھی وہ یہ ہے کہ یہ ایک ساماجک ویوستہ ہے پتر سکتا یعنی یہ میرے بیچارے پتا جی خراب آدمی نہیں ہے میرے ہزبینڈ جی برے آدمی نہیں ہے وہ بھی ایک پورے سسٹم کے مارے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں سے نکل کے اسی کوئے کا پانی وہ پیتے ہیں اسی کوئے کا پانی میں پیتے ہوں اور ہم سب کو وہی بیماری ہے so it's a social system number two اس social system میں پوروشوں کو اتم مانا جاتا ہے میں نار سپیریئر کون کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہے کوئی پروف پروف کی کیا ضرورت ہے جس کی لاتھی اس کی پریباشہ کوئی پروف روف نہیں جیسے جاتی باد میں کہتے ہیں کہ برہمان سپیریئر ہے کون کہتا ہے برہمان کہتا ہے کیوں وہیں سپیریئر برہمان کہتے ہیں کہ ہم برہمان جی کے سر سے پیدا ہوئے آپ نے دیکھا کسی کو کسی کو سر سے پیدا ہوئے بھائی ہم نے تو سب کو ایک ہی راستے سے آتے دیکھا ہے اور وہ راستہ پوروشوں کے پاس ہے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس سٹریکچرل ڈیفیکٹ ہے اور چاہے پوپ ہوں چاہے شنکرہ چاہ رہے ہوں اسی راستے سے نکلتے ہیں اور بعد میں اسی راستے کو گالیاں دیتے ہیں اپنی عزت وہاں جا کے چھپا دیتے ہیں ہمارا بالاتکار کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سماج کی ناک کٹ گئی سماج کی بدنامی ہو گئی ارے وہاں سماج رکھا کس نے تھا ہم نے تو نہیں رکھا وہاں پر سماج آپ کا عزت لوٹ گئی بھائی ہم نے وہاں عزت رکھی نہیں ہماری عزت تو ہمارے کیریکٹر میں ہے ہماری عزت ہماری پرسنالٹی میں ہے ہماری عزت ہمارے شریر کے ایک حصے میں ہم نے نہیں رکھی ہوئی عزت ہماری نہیں جاتی عزت بلاتکاری کی جاتی ہے جانی چاہیے ہماری نہیں جاتی مردوں کو بائی ڈیفنیشن سپیریئر مانتے ہیں اور نمبر تین پتر ستہ میں پوروشوں کے پاس ادھک کنٹرول ہے کائی پر تین چیزوں پر مردوں کو بہت ادھک کنٹرول ہے تو ڈیسیشن میکنگ پر نرنے لینے کی شکتی پر ان کا کنٹرول ہے اور تیسرا سب سے گھاتک آئیڈیالوجی پر ویچار دھارہ پر ان کا ادھک کنٹرول ہے دھارمک ویچار دھارہ وہ بناتے ہیں آرثک ویچار دھارہ وہ بناتے ہیں سمویدھان ہمارے وہ لکھتے ہیں ہم کب اٹھیں کب سویں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں وہ بتاتے ہیں ویچار دھارہ پر ان کا کنٹرول ہے this is patriarchy for you تو دوستو نمبر چار ہے unfortunately پتر ستہ کو صرف پوروش نہیں مانتے ہم عورتیں بھی اس کو پوری طرح سے مانتی ہیں اور ہم اس کو زیادہ لاغو کرتی ہیں اس کو بچوں کو سکھانے کی ذمہ داری ہم پر تھوپی جاتی ہے تو ہم اپنے خلاف ایک سماج تیار کرتے ہیں ہم ایسا سماج تیار کرتے ہیں جس کی بات وہاں لکھی ہے کہ ہم ہر سال پچاس ہزار بیٹیوں کو مار دیتے ہیں کون مارتا ہے دشمن نہیں مارتا پریوار 50,000 every year یہ جنوسائیڈ نہیں ہے تو کیا ہے یہ گائنوسائیڈ نہیں ہے تو کیا ہے اور کتنی بار اس پر سنسد میں چرچہ ہوئی اور کتنی بار ہر سال کر کے چکہ جام ہوا میں نے نہیں سنا کوئی چھاتی پیٹتے ہیں تو مہلہ اندولن والے چھاتی پیٹتے ہیں ٹریڈ یونیم بھی اس پر چھاتی نہیں پیٹتی پولٹیکل پارٹی بھی اس پر چھاتی نہیں پیٹتی ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی بیٹیاں صرف ویمنز موومنٹ کی ہیں یہ تو آپ کو اتنے سارے مردوں کو دیکھ کر دل ایسا خوش ہو رہا ہے میرا کہ میں کیا بتاؤں ورنہ پتر ستہ کی بات ہو جنڈر کی بات ہو بس ہم لیڈیز وہ لیڈیز کلب ہیں کیونکہ جنڈر کا پروشوں سے کیا لینا دینا پتر ستہ کا پروشوں سے کیا لینا دینا وہ تو صرف ہم سے لینا دینا تو پتر ستہ عورتیں بھی مانتی ہیں اور پروش بھی مانتے ہیں اور دوستو پتر ستہ کے اندر عورتوں کی ہر چیز پر کنٹرول کیا جاتا ہے ہماری شرم شکتی پر کنٹرول ہوتا ہے ہم کونسا کام کریں گی ہم کیا پڑھیں گی کونسی نوکری ہمارے لیے جائز ہے یہ سب کچھ ہماری شرم شکتی پر پتر ستہ کنٹرول کرتی ہے ہماری پرجنل شکتی پر پتر ستہ کنٹرول کرتی ہے ہماری شادی کتنے سال میں ہوگی ہم کتنے بچے پیدا کریں گی ہم کیسا کونٹرسپٹیو استعمال کریں گی سارے کونٹرسپٹیوز ہمارے لیے ہی بنیں گے جن سے کینسر ہم سہیں گے بلیڈنگ ہم سہیں گے وہ سب ہم کتنے بچے پیدا کریں گے پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کریں گے چائنہ کی اور ہماری ایک کریں گے کہ دو کریں گے کب کریں گے لڑکیاں ہوتی رہی تو کتنے کریں گے تو ہماری پریجنن شکتی جو قدرت نے ہمیں دی ہے مگر ہم اس کو کنٹرول لے کرتے ہیں ہماری سیکشوالٹی اس پر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہے پریوار والے اپنی بیٹیوں کو ڈھکتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا کر کے بازاروں میں کھڑا کرتے ہیں اشتہاروں میں کھڑا کرتے ہیں پرنوگرافی میں بیچتے ہیں تو پتر سطح میں دونوں پرکار کی سیکشوالٹی چاہیے اپنی پتنی اور بیٹی اور بہن کی سیکشوالٹی کو ڈھکا جاتا ہے یہ بڑے بڑے سلک کے دوپٹے پہنا کر اور دوسروں کو نروستر کیا جاتا ہے نگن کیا جاتا ہے پتر سطح میں دونوں تاراں کی عورتوں کی ضرورت ہے سارے سنسو سنسادھنوں پر پروشوں کا حق ہے اور جتنی بھی سوشل انسٹیٹیوشن ہیں گن لیتے ہیں فیملی جو کی پتر سطح کی پرائمری سکول ہے یہاں آڈیو ویجوال طریقے سے پتر سطح سکھائی جاتی ہے آڈیو ویجوال صبح سے لے کے رات تک چلتا ہے یا تو دیکھ کے سیکھ لو نہیں دیکھا تو سنائیں گے اور سنکے نہیں سیکھا تو دنڈ دیں گے تو دنڈ دیں گے جیسے فیملی کے باہر نکلے یا فیملی میں جس دن نہیں پیدا ہوئے بنا ہم سے پوچھیں ہمیں ایک دھرم سونپ دیا جاتا ہے کوئی ہماری اس میں رائے نہیں ہے کہ میں کیا بنوں گی بس جہاں آپ جو مرضی تھوکی تمام ڈھرم پتر ستاتمک ہے پچھ سے آگے نکلی ہے ایڈوکیشن شکشہ سب سے پہلے شکشہ دھرم دھرموں کے اندر تھی اور لڑکیوں کو پڑھنے کا حق ہی نہیں تھا دو تین سال پہلے میں ایڈوکیشن پر کچھ پڑھ رہا ہی تھی تو میں نے پڑھا کہ ہاورڈ یونیورسٹی میں لڑکیوں کا ایڈمیشن لڑکوں کے ایڈمیشن کے دو سو اکتیس سال بعد ہوا ہا ہاورڈ یونیورسٹی میں تو ہماری تو بات ہی چھوڑ دو ہم کون ہیں وہ تو آقا ہے ہمارے مائی باپ ہیں تو مائی باپ کیا یہ ہو رہا ہے تو اولاد کیا کیا ہوگا آپ دیکھ لے ایڈوکیشن ٹوٹلی پیٹری آرکل ہمارے ہاں کہا گیا کہ شودر اور عورت وید نہیں سنے گی سن لیا تو گرم سیسا ڈال کر اس کے کان میں ختم کر دو بکوز دی نیوز پاور افل ایڈوکیشن پڑھ لک گئی تو پتر سکتا تو گئی تو اس لیے ہم کو پڑھنے نہیں دیا گیا لیگل انسٹیٹیوشنز لیگل انسٹیٹیوشنز کا بھی دھرموں سے بہت کلوز ریلیشنشپ ہے وہ بھی پیٹری آرکل ایکنومک انسٹیٹیوشنز پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز سٹیٹ آرکنیزیشنز بیروکریسی پولیس آرمی پیٹری آرکل میڈیا بائی من فور من آف من پیٹری آرکل اور اب میں نے دس بارہ سال سے ایک اور جوڑا ہے اس میں انجیوز لارجلی پیٹری آرکل کچھ کو چھوڑ کے بچار ویمین ہیڈیڈ ویمین اوری انتی تو پتر سکتہ کی جڑے کیول پریوار میں ہوتی تو ڈیل کر لیتے اگر مان لو کسی وجہ سے سابتری بائی پھولے جیسا پریوار مل گیا پتی پتنی پارٹنرز تو بچ جاتے لیکن ایسے پریوار سے نکل کر باہر دھرم آکے پکڑ لیتا ہے باہر شکشت آکے پکڑ لیتی ہے باہر پنچائت آکے پکڑ لیتی ہے مطلب آپ بچ کے جاؤگے کہاں ایسا بڑا زبردست وسترت جال ہے اس کا پتر سکتہ کا پتر سکتہ میں بائیلنس اگینسٹ ویمین کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ بائی چانس نہیں ہے یہ دھانچا گت ہے یہ سسٹمک ہے یہ سٹرکچرل ہے اگر پتر سکتہ چاہیے تو وائیلنس ضروری ہے اگر شودر کا دلت کا اتیاط کا شوشن کرنا ہے بینہ وائیلنس کے کیسے ہو سکتا ہے غریب کا شوشن بینہ وائیلنس کے کیسے ہو سکتا ہے ہر انجسٹ سسٹم نائنصافی پر آدھارت ہر سسٹم وائیلنس سے چلتا ہے تو پتر سکتہ بھی وائیلنس سے چلتی ہے ہر طرح کی وائیلنس کی جاتی ہے پوری دنیا میں یوں اینڈ کہتا ہے تین میں سے ایک عورت ہنسا سہتی ہے اگر سات بلین لوگ ہیں دنیا میں ساڑھے تین بلین عورتیں ہیں تین میں سے ایک عورت اگر ہنسا سہتی ہے تو ایک بلین عورتیں ہنسا سہتی ہیں وان بلین سو کروڑ اس سے بڑا دنیا میں یدھو اور کوئی نہیں it's the biggest war in the world اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے اور سب سے انوکھی اس وار کی بات یہ ہے کہ یہ وار سب سے زیادہ پریواروں کے اندر ہوتی ہے ہمارے اپنے کرتے ہیں دشمنوں کی ضرورت کسے ظلم اپنوں نے ہم پہ کیے کون کہتا ہے جنت اسے ہم سے پوچھو جو گھر میں فسے تو یہ بھارت سردار کہتی ہے ہندوستان کے چالیس پتیشت پتی پرمیشور اپنی پتنیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں 40% انٹرناشنل سینٹر آف ریسرچ آن ویمن کہتا ہے کہ نہیں شاید چالیس نہیں ہے پچاس ساٹھ پتیشت ہیں یعنی کانون کی نظر میں ہمارے دھرم پتی کرمینلز میری نظر میں نہیں 40 to 60% اور یہ گلوبل فگر مان لیجئے آپ 35% to 40% is global تو یہ پتر ستہ کی جو بیماری ہے یہ صرف ہماری نہیں ہے سب جگہ یہ پھیلی ہوئی ہے میرا نیکس پوائنٹ ہے دوستو کہ سب سے جو خطرناک چیز ہے کہ دھرم جو ہیں جو دھرم آج کل ہم لوگ مانتے ہیں پورانے والے دھرم جہاں ناری کی پوجا ہوتی تھی جہاں پرکرتی کی پوجا ہوتی تھی ان دھرموں کی بات نہیں کروئی وہ پتر ستاتمک نہیں تھے لیکن آج کے جو ہمارے مین دھرم ہیں جن کو میں کہتی ہوں مورڈرن ریلیجنز یہ چار پانچ ہزار سال پورا ہے یہ سب پتر ستاتمک ہیں تمام ہندوزم اسلام بودھزم خریشتیا نیٹی ایفری وان آج ان میں سے کوئی بھی دھرم میں ایک عورت کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی عورت پوپ نہیں بن سکتی شنکرہ چارے نہیں بن سکتی دلائی لامہ نہیں بن سکتی تو کیسا بھگوان ہے جو 50% انفیریر لوگ پیدا کرتا ہے مطلب 50% پہ تو سیکنڈ ڈیویجن بھی نہیں آتی اور کیسے مانا جائے اس دھرم کو جو آدھی دنیا کو کہتا ہے کہ تم انفیریر ہو اس کو دھرم کیسے مانا جائے ہر دھرم میں جو ایک چطر بنتا ہے بھگوان کا جو بھاشا ہے دھرموں کی اس میں masculine gender استعمال ہوتا ہے بھگوان کے لیے he if god is he he is god اگر بھگوان پرش ہے تو پرش بھگوان ہے انسکار کرنے کے لیے کیا پتا یار کوئی بھوٹ ہوتا ہی ہو کیا پتا نرک سورگ کہیں ہوتا ہی ہو اور میں نے کروا چوت نہیں رکھا اور وہ مر گیا تو کیا ہوگا میرا وہ مرا کار کے ایکسیڈنٹ میں ہے لیکن دوش میرا شراب پی کے کڈنی فیلیر ہو گیا دوش میرا تو چلو بھئیہ کرتے رو کروا چوت مرے گا تو میں کہوں گی بھئی میں تو کروا چوت کر رہی تھی تو اگر کروا چوت سے ہی سارے پروش بچ جاتے تو میرا خیال سے پوری دنیا میں لوگ کروا چوت مناتے لیکن فرچونیٹلی صرف یہی پر منتا ہے باقی لوگ آرام سے کھاتے پیتے ہیں تو دوشتو جب تک ہم دھرموں کو چیلنج نہیں کریں گے اور کتنے لوگ ہیں جو دھرموں کو چیلنج کرتے ہیں ہمارے کتنے کلچرل ٹرڈیشن پتر ستت آتمک ہیں شبد لے لیں ہماری بھاشا میں ہماری بھاشا میں پتی بولتے ہیں ہم جس آدمی سے ہماری شادی ہوتی ہے پتی بانگلہ میں بولتے ہیں سوامی اڑیا میں سوامی اردو میں مجازی خدا شوہر خامند انگریزی میں ہزبینڈ یہ وہی شبد ہے جس سے انیمل ہزبینڈری بنا ہے ہزبینڈ کا مطلب ہے کنٹرولر ڈومیسٹیکیٹر کسی بھی شبد میں ان شبدوں میں برابری نہیں ہے اگر صوبہ سے شام تک آپ اس کو پتی 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 مالک کہوں گے اگر ایک مالک ہے تو لوجیکلی دوسرا کون ہے غلام ہے اگر ایک مالک ہے تو میرا سمویدھان کہتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا لیکن میرا شبد کہتے ہیں میرے ریتی ریواج کہتے ہیں میں ہندو ہوں میں ایک ہندو لڑکے سے پیار کرتی ہوں ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ لے کے گھونتے ہیں موٹر سائیکل کبھی وہ چلاتا ہے کبھی میں چلاتی ہوں ہم دونوں شادی کرنے کا سوچ لیتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنا ہے تو شادی ہندو طریقے سے ہوگی تو جیسے ہی ساتھ پھیرے ہوتے ہیں میں ڈھام کر کے اس کے پیر چھوتی ہوں وہ کل والی برابری غائب میں اس کے پیر چھوتی ہوں اور وہ میرے سر میں نشان لگاتا ہے یہ بک گئی اس کی طرف کوئی مت دیکھو اور میرے کو ایسا سجایا جاتا ہے کہ دو میل دور سے پتا لگ جاتا ہے کہ پروپٹی نوٹ فور سیل اور بھائی صاحب کے شریر پر کوئی نشان نہیں نہ تو کوئی تالی نہ کوئی منگل سوتر نہ کوئی سندور سب ان سے دور وہ جیسے کل تھے ویسے آج ہمارا نام بدل گیا کل بھسین تھے تو آج ملک بن جاؤ کل ملک تھے تو آج بھسین بن جاؤ کنیا دان اٹھارہ سال سے بڑی لڑکی تیس سال کی ماسٹرز کرا ہوئے اس کا کنیا دان کنیا دان ایمین آپ سوچئے تو سہی کہ ہم اور کتنے لوگ ہیں یہاں جنہوں نے اپنے پریوار میں یہ سب نہیں دیکھا یا نہیں کیا سب کرتے ہیں کیونکہ دھرم سے درتے ہیں کیونکہ ان چیزوں سے درتے ہیں کہ اس کو بدلے کون اور میں نے بھائی گاڈ کچھ چیزیں بدلی ہیں کچھ نہیں ہوا مجھے آج بھی زندہ ہوں اور گھر والوں نے اگر ایک نے کرٹیسائز کیا تو نو نے کہاں ویری گوڑ یار ہم بھی سوچ رہے تھے تو نے کر دیا ماتا جی کہ جب انتین سنسکار ہوا تو ہم بہنے بھی گئے تو پنڈی جی نے ایک بار کہا کہ میڑا عورتیں نہیں کرتی تو میں نے کہا پنڈی جی آپ کھسکنوں نہیں 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 میڑا میں سے کیسے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کر لو اب اس بیچارے کو پانسو روپے چاہیے آپ کچھ بھی کروالو اس سے کائے کا دھرم ایک دھرم ہے پیسہ سب سے بڑا روپیہ تو چپ چاپ کھسک لیے اور میری ماں کسی اور کارن سے ہو سکتا ہے سورگ نہ گئی ہو لیکن میرے انتین سنسکار کے کارن سورگ نہ گئی ہو ایسا میں بلکل نہیں مانتی اس کے خون سے بنی ہو میں بھی اب میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا میرے گھر سے ان کی ارتھی اٹھی جس دن وہ میرے گھر میں گزری تو میرے بھائی نہیں تھے وہاں پر اور شہر میں تھے تو میرے ایک کزن آئے بولے کہ لڑکی کے بیٹی کے گھر سے تو ارتھی نہیں اٹھتی تو ایسا کرتے ہیں ان کو مامی جی کو وہ میرے مامی لگتی تھی ان کی مامی جی کی بوڈی کو میرے گھر دے جاتے ہیں وہاں سے ان کی ارتھی اٹھائیں گے میں نے کہا وہ تین سال سے میرے گھر رہتی تھی تب کیوں نہیں لے گیا آکے ان کو میں نے کہا ان کو پالنے کے لیے میں ٹھیک تھی وہ آپ کا دھرم کہتا ہے کیا میری کمیونٹی وہ ہے جہاں آپ اپنی بیٹی کے گھر گلاس کا پانی نہیں پی سکتے ہو اگر آپ نے پانی پیا تو نرک از پکا وہاں وہ میرے پاس رہی تین سال اور ان کی فرس چوئیس نہیں تھی میں پہلے دلی میں آکے میرے بھائی کے گھر گئی میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا میرے گھر آ جاؤ مجھے معلوم تھا کیا ہونے والا ہے پندرہ دن میں میرے بھائی کا فون آیا کہ یار یہاں تو نہیں چل رہا ہے سولہ دن میں میری ماں کا فون آیا کہ یہاں نہیں چل رہا ہے تو میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا آ جاؤ تو میرے پاس رہی وہیں گزری اور سچ میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی انتنسانسکار کرنے میں ان کی ارثی کو تندھا دینے میں ایک دو لوگوں نے روکا نائنٹی پرسنٹ نے شاباشی دی تو ہم دوسروں کو بلیم کیوں کرتے ہیں ہم خود درتے ہیں اور کہتے ہیں سماج 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 کون ہے آپ اور میں تو سماج ہیں تو دوستو میں یہ مانتی ہوں کہ آج ایک کلچرل ریولیوشن کی ضرورت ہے سب سے زیادہ سرکار کو دیکھتے رہو قانونوں کو دیکھتے رہو قانون اور نئے بلوں سے کام نہیں چلے گا نئے دلوں کی ضرورت ہے نئے دلوں کی میرا نیکس پوائنٹ ہے کہ پتر سکتہ کا بہت نزدی کی جڑاو ہے کاسٹ سے کلاس سے اور ریس سے اور ہر دھرم سے کاسٹ سسٹم چل نہیں سکتا پتر سکتہ کے بغیر اگر کاسٹ سسٹم کو چلانا ہے تو عورت کو دبانا ضروری ہے تو ہماری لڑائی صرف پتر سکتہ کے ساتھ ہو نہیں سکتی ہماری لڑائی پتر سکتہ کے ساتھ ہے ہماری لڑائی برامن واد کے خلاف ہے ہماری لڑائی ریسزم کے خلاف ہے اور ہونی چاہیے اور آج ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا تو نہیں ہے یہ سب ایک ہی قدقے ہیں اور بڑے بڑے ہیں وہ ہے کپٹلسٹ پیٹریارکی کئی بار میں سوچتے ہوں کہ اگر سچ میں صرف دھرم ہوتا نا تو شاید ہم اس کو دھر پٹکتے دیرے دیرے شاید وہ ختم ہو جاتا لیکن یہ نیا دھرم جو آ گیا ہے کپٹلسٹ پیٹریارکی کی جو طاقت ہے وہ گزب ہے آج پرنوگرفی ایک بلین ڈالر انڈسٹری ہے چائلڈ پرنوگرفی ایک بلین ڈالر انڈسٹری ہے اور پرنوگرفی عورت کو ایک بستو بنا دیتی ہے اور پروش کو دانو بنا دیتی ہے آج کو سمیٹکس اور آپ لوگ تو اس کی اوپر جنگ کر رہے ہو کو سمیٹکس ایک بلین ڈالر انڈسٹری پھر ان لولی لگا لگا کہ گورے ہوں گے ساؤت ایشانس پہلے سورج کا کشی انتظام کرنا پڑے گا پھر گورے ہو سکتے ہو پھر ان لولی سے نہیں ہوگا اور آج انڈو بنا رہے مردوں کو بھی انڈو بنا رہے ہیں فیر انڈسو انڈو بنا رہے ہیں اور بند رہے ہم مطلب ان کے آپ ڈیٹا دیکھ لو کتنا پیسہ وہ کما رہے ہیں ہمیں انڈو بنا رہے ہیں اسے بلین ڈالر انڈسٹری تویز کھلونے ہمارے باربی دول فر اگرلز سوپر مین سپائیڈر مین سل مین سارے چل رہے کٹھے سارے کٹھے سارے کٹھے چل رہے آج سپورٹس میں جو مردان کیے آئی پی ایل آئی پی ایل کی ٹیموں کے نام تو دیکھو ڈیلی ڈیر ڈیر ڈیویلز کوچی ٹسکرز پونے کیا ہے ہائے ہائے واری آز شکل تو دیکھو اپنی پونے واری آز یا تو یا تو ایسے بےہودہ نام مردان's ڈیلی ڈیر 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 پنجاب رویل لکھر پنجاب مصر راجستان رویل پنجاب مصر 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 بخواس مصر ڈیموکرسی تو اندر دل میں ہے ہی نہیں تو یا تو راجہ مہاراجہ یا وائل اینڈ تسکرز ایمیجن ایک ٹیم کالنگ اٹسلف تسکرز مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی اور آئی پی ایل وہ چیئر عورتوں کو لیا یا اٹھا کے ماں سے وہ گوری عورتوں کو لا کے آدھے کپڑے پہنا کے ہر چھکے پہ ناچ رہی ہے اور وہ دوسرے کمبخت ان کو دیکھ 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 دے کھوڈ رہے ہیں بندر ہو جیسے ہیں where are we going abhi jo wrestling ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ گوری عورتیں ان کے سامنے جھنڈے لے لے کے آدھے کپڑے پہن کے چل رہی ہیں this is the modern culture this is modernity ہم لوگ جو partition کے اس پاس پیدا ہوئے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شکشہ آنے کے بعد یہ ہوگا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو وکاس کہا جائے گا اس کو modern کہا جائے گا اس کو امیر لوگ ہم کے ہمارے اوپر تھوپیں گے ہم تو سوچتے تھے جب لوگ پڑھ جائیں گے لکھ جائیں گے ٹیلیویشن آ جائے گا سب پھٹھی ہو جائے گا جاتی واد بھاگ جائے گا پھٹھر سب تک چھپ جائے گی ریسیزم ختم ہو جائے گا لیکن capitalism ان سب پر پنپ رہا ہے اور دوستو اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ paradigm of economic development ہے اب تک پیٹریار کی کہیں نہیں جا سکتے اس سے لڑنا بھی پڑے گا اب کس کس چیز سے ہم لوگ لڑے گیا ہمار تو بال سفید ہو گئے چالیس سال میں سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنا تو ہم نے صدھارا ہے اور کتنا بگاڑا ہے اب دوستو جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پتر سکتہ آئی کہاں سے کیوں آئی ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ پراکرتک ہے ہے بائیولوجکل ہے بھاگوان کی بنائی ہے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ساب سب سے پہلے adam جی پیدا ہوئے اور ان کی ایک فالتو پسلی تھی سپیر ریب اس سے ایو بنی ہے اب آپ دیکھ لو مطلب کیا کیا کہتے ہیں یہ اور ابھی بھی چل رہے ہیں دیکھیں جو ایمیجن سائنس پڑھنے والے لوگ سنڈے کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ ساب اس پیر ریب سے نکلی ایو یہ مانتے ہیں کہ جس دن انسان پیدا ہوا پتر سکتہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا مطلب ہے جب انسان ختم ہوں گے تب ہی پتر سکتہ ختم ہوگی جو چیز پرکرتک کی بنائی ہے وہ پرکرتی ہی بدلے گی تو اس میں تو پتر سکتہ کا کوئی علاج نہیں ہے صرف ایک علاج ہے کروا چاہت کرو پوجا کرو پتی پر میشور کی اور امید کرو کہ اگلے جنم میں آپ لڑکے پیدا ہوگے اور وہ کم بہت عورت بنے گا لیکن فورچنیٹلی پوری دنیا اس کو نہیں مانتی ہم ہم ناری وادی اس کو نہیں مانتے ہم نے سب جگہ سے سیکھا فریڈریک اینگل سے سیکھا کال مارک سے سیکھا اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پہلے 95% time in human existence 95 سے بھی زیادہ in human existence پیٹریارکی نہیں تھی پیٹریارکی ابھی پیدا ہوئی ہے تین ہزار سے پانچ ہزار سال پرانی ہے اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے کہاں کتنی پرانی ہے وہ depend کرتا ہے کہ وہاں پرائیویٹ پروپٹی کب آئی تو ہم اس کو پرائیویٹ پروپٹی کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ہماری بنائی بیماری ہے اور اگر ہماری بنائی ہے تو اگر ہم چاہیں اگر ہم کوشش کریں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم لاچار نہیں ہیں اور میں مانتی ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور سے انڈیا میں پیٹریارکی زیادہ بھیم کر ہے کیونکہ کاسٹ بھی ہے یہاں کیونکہ کاسٹ پیورٹی کے لیے پیٹریارکی آغشت ہے تو اتنا بھیم کر روپ آپ کو پیٹریارکی کا دنیا میں شاید کہیں اور دیکھیں جتنا میرے بھارت مہان میں دکھتا ہے تو ہمارے سمویدھان نے اس کے اوپر ضرور چوٹ کی اور کہا کہ سب برابر ہیں عورت مرد برامن شودر ہندو مسلمان یہ بہت بڑا ایک استر ہے ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے یہ اگر ہم اس کو اپنا سب سے امپورٹنڈ دھارمک گرنت مانیں ساماجی گرنت مانیں اور ہر چیز جو اس کے خلاف جاتی ہے کنیادان کرباچوت انتنزنسکار یہ ساری چیزیں یہ انٹی کانسٹیوشن ہیں ہاں لاسٹ ایئر کیا ہوا مجھے ایک انوٹیشن آیا بینگلور سے کہ کملا جی ہمارے یہاں ایک نیا قانون بن رہا ہے اندھ وشواس کے خلاف اگینسٹ سوپرسٹیشن تو آپ ایسا کرو یہاں آؤ اور ایک بھاشن دو کہ پیٹریارکی is a سوپرسٹیشن تو اس کو ڈیفائن کرو اور ہے ہی سوپرسٹیشن مطلب جاتی باد پیٹریارکی these are all سوپرسٹیشن کوئی سائنٹیفک بیسیز نہیں ہیں تو ان کو سب سوپرسٹیشن کہکے اس کا انتیم سنسکار کر دیا جائے اوم سواہا تو ایسا کرنا پڑے گا اب پونے میں ہو سکتا ہے دلی میں نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا اور آج کل میں تو یہ کہہ رہی ہوں دوستو ہندوستانیوں سے کہ دیکھو اگر آپ عورتوں کو برابری نہیں دے سکتے دلیتوں کو سمانتہ نہیں دے سکتے تو ایک کام کرو سمبیدھان بدل دو اتنی ہمت کرو کہ سمبیدھان میں لکھ دو کہ ہندوستان میں ہمت نہیں ہے سمانتہ کی یہ دونوں چیزیں مت کرو ایک طرف یہ سوشل کلچر ایک طرف یہ زبردست کونسٹیوشن ہمیں سکتسو فرینیا ہو رہا ہے عورتوں کو بھی سکتسو فرینیا ہو رہا ہے مردوں کو بھی سکتسو فرینیا ہو رہا ہے تو سکتسو فرینیا چھوڑائیے یا تو کونسٹیوشن کو لاغو کروائیے یا کونسٹیوشن کو بدلیے ورنہ نہیں چلنے والا تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایک چیز جس پہ بہت کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور کل بیٹھ کے اس پر ہم دو تین گھنٹے بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم کہتے آئے ہیں کہ پتر سکتہ کا برا اثر عورتوں پر کتنا پڑتا ہے اڑکیوں پر کتنا پڑتا ہے مگر فورچنٹلی پچھلے بیس پچیس تیس سال سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے یہاں بھی سمیق آنند وغیرہ اس پہ کام کر رہے ہیں ڈلی میں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ پتر سکتہ کا لڑکوں اور پروشوں پر اور میں نے سنا کہ ابھی ویکتی والے اور لوکایت والے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اب اگر میں اس پر دیپلی سوچوں اور سپریچولی سوچوں تو دوستوں مجھے لگتا ہے کہ پتر سکتہ جتنا پروشوں کا نقصان کر رہے ہیں اتنا عورتوں کا نقصان نہیں کر رہے ہیں سپریچولی میں یہ مانتی ہوں آج کل اس پہ بعد میں آؤں بھی ذرا سمیں بتا دوں کہ کیسے اگر لڑکی کو روکا جاتا ہے تو لڑکوں کو بھی روکا جاتا ہے پیٹریار کی انہیں رونے نہیں دیا جاتا ماں مر گئی کہتے ہیں کہ تُو لڑکا ہے تُو نہیں روئے گا اس بچارے چار سال کے لڑکے کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے باپ کہتا ہے تُو اندھیرے میں جائے گا وہ کہتا ہے پاپا ڈر لگ رہا ہے اور ایک تھپڑ پڑتا ہے پاپا کو پاپا سے لڑکا ہے تُو ڈرے گا نہیں وہ رونا چاہتا ہے رو نہیں سکتا ہے ڈرنا چاہتا ہے ڈر نہیں سکتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ i don't feel confident he can't say that اس کا emotional castration ہو جاتا ہے اپنی emotion سمجھتا ہی نہیں یہ بچارہ وہ poet بننا چاہتا ہے وہ musician بننا چاہتا ہے لیکن پتا جی کی تو پرچونی کی دکان ہے ڈال بیچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تُو ڈال بیچے گا تُو گھر کا دھندہ چلائے گا تُو روب جمائے گا وہ بیچارہ چودہ سال کا ہے اچھا خاصا لڑکا ہے ہنسک نہیں ہے اس کا peer group کہتا ہے کہ cigarette بھی کیا کہ نہیں نہیں اچھی نہیں لگتا ہے اب اے لڑکی ہے کیا لڑکا ہے زبردستی cigarette پیو لڑکی چھیڑی نہیں نہیں میں لڑکی نہیں چھیڑ سا ہوں ابے لڑکی ہے کیا لڑکا ہے ہر چیز اس سے بتتمیز ہی کی تروائی جاتی ہے فلمیں بنای جاتی ہیں بتتمیز دل بتتمیز دل مانے نا مانے نا پولیس تھانے جائے گا ایک منٹ میں مان جائے گا ایک منٹ میں ڈبنگ ڈان بتتمیز ڈبنگ ڈبنگ لڑکی ڈبنگ ڈوڑکی ڈبنگ 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 چیزوں پر بیٹھے ہیں اور شاید اس پریبیلیج کی وجہ سے وہ نہیں سوچ پاتے کہ صرف 50% مگر 100% ریپسٹس پوروش ہیں 99% ٹیروریس پوروش ہیں 95% سے زیادہ سوسائیڈ بومبز پوروش ہیں کریبنیلز پوروش ہیں ڈرگ ایڈکس پوروش ہیں شرابی پوروش ہیں یہ کیا آکڑے ہیں امریکہ میں ہر ہفتے ایک لڑکہ 12 14 15 16 20 کا بندوق اٹھاتا ہے 10 15 کو مار دیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں بارہ سال میں پیٹریارکل فیکٹری ان کو ایسا بنا دیتی ہے ان سے ان کی مانویتہ سیکھ لیتی ہے ان کی ہیومانیٹی لے لیتی ہے آپ سوچئے اس آدمی کو جو ایک عورت کا بلاتکار کر سکتا ہے ایک دھرم کا آدمی دوسرے دھرم کی عورت کا بلاتکار کرتا ہے think about his psychology he hates that woman he hates that religion اگر میں عورت ہوں اور کسی کو hate کرتی ہوں تو قسم سے اس کی طرف دیکھنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا مگر وہ پوروش کیا کرتا ہے اپنے لنگ کو ہتھیار بناتا ہے اور اس سے اس پروار کرتا ہے تو کیا رشتہ ہے اس کا اپنے لنگ سے کیا رشتہ ہے اپنے شریف سے کیا اسی لنگ سے بعد میں اپنی پتنی کے ساتھ سوئے گا کیا اسی لنگ سے اپنے بچے پیدا کرے گا کیا رشتہ ہے اس کی فیلنگ سے کیا رشتہ ہے اپنے بچے سے کبھی کسی عورت کی کوک میں اور دوستوں میں مانتی ہوں کہ آج دنیا میں جتنی بڑی سمسیاں ہیں ان کے پیچھے ہے ڈومیننٹ اگریسیو میسکولینیٹی ہر ایک کے پیچھے چاہے وہ ٹیرریزم ہے چاہے وہ یدھ ہے چاہے وہ ایکنومک ڈسٹرکشن آف مادر نیچر ہے چاہے وہ کومنل وائلنس ہے چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے love of power وش کو اپنی پاور پسند ہے پتی دیوتا کو اپنی پاور پسند ہے برہمون کو اپنی پاور پسند ہے ایک سٹرانگ عارت کو اپنی پاور پسند ہے ہم بھی میسکولین ہو سکتی ہیں یہ کوئی بائیلوجیکل نہیں ہے مرد بھی فیمنین ہو سکتے ہیں کمپیشنٹ ہو سکتے ہیں جیسے بودھ ہوئے اگر بائیلوجیکل ہوتا تو دنیا میں بودھ پیدا نہیں ہو سکتے تھے اگر بائیلوجیکل ہوتا تو دنیا میں گروہ نانک پیدا نہیں ہو سکتے تھے جوتی با پھولے پیدا نہیں ہو سکتے تھے بائیلوجیکل نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں اور تم کو دبنا سکھا رہے ہیں لڑکوں کو وہ سکھا رہے ہیں مگر آج کے عورت تو دبنا نہیں سیکھ رہے ہیں اس لئے کیا ہو رہا ہے ویدیشوں میں 50% marriages are turning into divorces ہندوستان میں بھی پرسنٹیز روز بڑھے گی کیونکہ اگر پتر ستاعتمک پوروش ملیں گے ہمیں تو ہمارا دماغ کھارا ہوئے کہ شادی کریں گے آپ بتاؤں are we mad بھئی مالک چاہیے بوس چاہیے تو دفتر میں چلے گا اب گھروں میں بوس نہیں چلے گا دوستو گھروں میں تو پارٹنر ہی چلے گا تو ہماری بیٹیاں اب پتی نہیں چاہتی مالک نہیں چاہتی جیون ساتھی چاہتی ہے جو کھانا بنا سکے جو بچوں کو دیکھ سکے آج ہم سے نوکری بھی کروائیں گے اور گھر کا کام بھی پورا کروائیں گے اب کتنا مطلب آپ سوچے تو سہیے ہم مری جائیں گے یار ان کے لیے توہی ہو جائیں گے اور میں نے لکھا نربھے کے بعد کہ ہواوں سے بن رہی ہیں بیٹیاں ہواوں سے بن رہی ہیں لڑکیاں انہیں بے خوف چلنے میں مزا آتا ہے انہیں منجور نہیں بے وجہ روکا جانے پرندوں سے بن رہی ہیں لڑکیاں انہیں اڑنے میں مزا آتا ہے پرندوں سے بن رہی ہیں لڑکیاں انہیں اڑنے میں مزا آتا ہے انہیں منجور نہیں ان کے پروں کا کاٹا جانا اور سورج سے بن رہی ہیں لڑکیاں انہیں چمکنے میں مزا آتا ہے سورج سے بن رہی ہے لڑکیاں انہیں چمکنے میں مزہ آتا ہے انہیں منظور نہیں ہر ذم بادلوں سے ڈھکا ہونا اور پہاڑوں سے بن رہی ہیں لڑکیاں انہیں سر اٹھا جینے میں مزہ آتا ہے انہیں منظور نہیں سر کو جھکا کر جینا اگر لڑکیاں ایسی بن رہی ہیں تو لڑکوں کا کیا ہوگا ان کو بدلنا ہوگا اور پیٹریارکی کا اُلٹا کیا ہے میٹریارکی ہے کیا نہیں نیمونیا کا اُلٹا ملیریا نہیں ہے نیمونیا کا اُلٹا ہے گوڈ ہیلتھ تو پیٹریارکی کا اُلٹا ہے ایکوالٹی اور دوستو میں مانتی ہوں کہ اس تری پرش سمانتا کی لڑائی اس تری اور پرش کے بیچ کی لڑائی نہیں ہے اگر اس تری اور پرش کے بیچ کی لڑائی ہوتی تو مسٹر جوتی باپ پھولے کیوں ہمارے لئے لڑتے مسٹر بدھا نے کیوں عورتوں کو سنگھا میں آنے کی اجازت دی ہوتی ڈھائی ہزار سال پہلے کیوں پروفیٹ محمد نے عورتوں کو ایسے حقوق دیئے ہوتے جو کسی اور دھرم نے نہیں دیئے تو اس تری اور پرش کے بیچ کی لڑائی یہ ہے ہی نہیں یہ لڑائی دو وچار دھاراؤں کے بیچ کی لڑائی ہے ایک کہتی ہے پتر ستہ بیٹر ہے دوسری کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایکوالٹی بیٹر ہے اور دونوں طرف استریہ اور پرش بیٹھے ہیں پتر ستہ کے حق میں بھی استریہ ہیں اور فیمنزم کے حق میں پروش ہیں اس ہال میں دیکھ لیجئے تو آج یہ لڑائی پروشوں کو بہت زور سے لڑنی ہے کچھ لوگ اب جیسے یونی فیم نے یونی ویمن نے آج کل ایک نیا نعرہ لگایا ہے ہی فور شی اب ہمارے کو وہ پسند نہیں ہے ہی فور شی مطلب پھر سے ہی ہم کو پروٹیکٹ کرے گا اور ہم نے دیکھ لیا یار آپ کا پروٹیکشن آپ ہمیں رہنے دو آپ ہمیں رہنے دو ہم تو پروٹیکٹ کر لیں گے اپنے آپ کو آپ خود کو پروٹیکٹ کو آپ پیٹریارکی سے خود کو بچاؤ آپ اپنی انسانیت بچاؤ آپ اپنی ہیومانیٹی بچاؤ آپ دیکھو کہ پتر ستہ آپ کا کیا بینڈ بجھا رہی ہے ہز بینڈ نہیں ہوں بینڈ بجھ رہا ہے آپ کا آپ کا بینڈ بجھ رہا ہے آپ اس کو دیکھو اور ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کندے سے کندہ ملا کر ہمارے ساتھ چلیے پتر ستہ کے خلاف لڑائی میں ہمارے ساتھ میں ہوں ہمارے ساتھ میں ہوں ہمارے ساتھ میں ہوں آج لڑکوں کو پکڑ لو تو وائلنس ہم پہ کون کرے گا آج لڑکے بدل جائے تو ہم پر وائلنس کون کرے گا تو دوستو سمانتہ کی طرف مل کر چلنا ہے آج ضرورت ہے منز موومنٹ کی اور انت میں ایک منٹ میں بولوں گی میرا ہو گیا ایک گھنٹہ ایک نعرہ لگاؤں گی آزادی کا نعرہ میں دکشن ایشیا میں کام کرتی ہوں اور یہ نعرہ میں نے پاکستان کی فیمنس موومنٹ سے سیکھا آزادی آپ سب کو آتا ہوگا اگر موومنٹ میں ہو تو آتا ہوگا تو میری بہنیں لیں گی آزادی میرے بھائی لیں گے آزادی بیٹی کا نعرہ آزادی ناری کا نعرہ آزادی کسان کا نعرہ آزادی دلیتوں کا نعرہ آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی در ازور سے بولو آزادی پرشواد سے لیں گے آزادی پرامنواد سے لیں گے آزادی پرامنواد سے لیں گے آزادی لے کے رہیں گے